عمران خان صاحب کے کیسز اسلاموارد ہائی کورٹ پر چلیں گے ان کی اپیلیں چلیں گی عید کے بعد پھر ان میں کیا ہیپننگ ہو سکتی ہے ایسی جو انٹرسٹنگ ہو ان خطوط کے بعد دیکھیں عمران خان کی طرف سے کوئی آیا کوئی بیان ہے ان کو تشویش ہے گوھر خان صاحب نے بتایا تھا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے انہیں تشویش ہے کہ پاودر بڑے اور یہ تھریکننگ لیٹرز آ رہے ہیں یا ان کو ججز کو دھمکیاں ملتی ہیں میرا خیال ہے خان صاحب کے اب اپنے کیسز کے اوپر توجہ ہوگی جیسے ہم نے کلکار تھا کہ ریلیف ملنی شروع ہو جائے گی ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے نا کہ لگتا ایسے ہے کہ خان صاحب نے یہ جو ریلیس کے ساتھ لوگ جو ریلیس ہو رہے ہیں اگر تو کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ریلیس ہو رہے ہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ if that is the case تو ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ لوگ جو ریلیس ہو رہے ہیں نا یہ پھر سامنے آ جائیں گے سیاست میں اور جو لوئرز جن کے ساتھ شروع کیا تھا خان صاحب نے سارا سلسلہ وہ پیچھے پھر تکے لے جائیں گے اب political leadership وہ پھر پی ٹی آئی کی سامنے ابرے گی جو لوگ پہلے behind bars تھے یا disappeared تھے وہ آگئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے definitely خان صاحب کے ساتھ کوئی line of communication کھول گئی ہے یہ اس کے لئے اب جیسے بہت سے اشارے نظر آ رہے ہیں بشرا بی بی یہ شروع ہوا بشرا بی بی کا بنی گالا جانا اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ خان صاحب نے کہا میں تو ہمیشہ تیار ہوں اس کے بات کرنے کے لئے میں تو کبھی نہ آ نہیں کی پھر تیسری تیز یہ کہ یہ جو بلے ہونے شروع ہو گئیں چوتھی یہ کہ کور کمانڈر صاحب کے گھر ساتھ آٹھ لوگ چلے گئے روان جا کے افتاری کر رہے ہیں پانچی یہ کہ پھر چیف منسٹر صاحب آکی شباز شریف صاحب کو بھی مل گئے ہیں چھٹی یہ کہ مروض صاحب بھی چھٹی ہو گئی ہے وہ ہارڈ لائن لے رہے تھے ٹھیک ہے ہاں لیکن denial بھی آیا کچھ اس قبر کا اور گوھر صاحب نے کہا کہ نہیں وہ updated list تھی ان کو نہیں نکالا گیا شیر افضل مروض صاحب کو شیر افضل مروض صاحب بتا نالا ہے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ پک رہا ہے definitely اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے it's a good strategy میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوں گے جیلوں میں ڈال کے لوگوں یہ باتشیت کرنی پڑے گی راستہ نکالنا پڑے گا اور negotiation ہمیشہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے اس کو اپنے نتائج نکالنے کے لیے اچھا کیا اس میں دونوں پارٹیز کا بھی کردار ہو سکتا ہے جیسے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا اس وقت دونوں حکومت میں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیا وہ بھی establishment کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو release کرتے ہیں کیونکہ election سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ election کے بعد کا محول اور ہوگا ہاں election کے بعد محول اور ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اس relief میں ان کا کردار ہے یہ جو اس وقت گورنمنٹ بیٹھی ہے یہ کسی stage پہ بھی establishment کو کوئی ایسی advice نہیں دے سکتی جس میں کوئی جان ہو یہ تو بالکل جو establishment کہے گی یہ وہی کریں گے یہ سارے کی ساری initiative جو ہے وہ establishment کے پاس ہے شہباز صاحب کے پاس کوئی initiative نہیں ہے زرداری صاحب کے پاس تھوڑا سا زیادہ initiative ہے بکہ بہتر طریقے سے politics کو سمجھتے ہیں اور ابھی تک پیپلز پارٹی کی اوپر کوئی کسی قسم کا داگ نہیں لگا نون لیگ تو اڑ گئی ہے نا جو anti-establishment party تھی وہ pro-establishment party نظر آ رہی ہے جب سارا ملک تھا pro-establishment تو یہ anti-establishment تھے جب سارا ملک anti-establishment ہو گیا تو یہ pro-establishment ہو گیا آپ سوچئے صحیح انہوں نے کیا کیا ہے بالکل انہوں نے کیا کیا ہے تو اب خان صاحب جو ہیں his game is much better اور اسی لئے establishment کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے because جو establishment کی assessment تھی election کے بارے میں وہ غلط نکلی ہے ان کا خیال تھا کہ خان صاحب popular ہے مگر ہم نے تین چار ایسے قدم اٹھائے ہیں جس کے ساتھ ان کو اتنا vote نہیں پڑے گا اور پھر اس وقت کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پولنگ ہو رہی تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نون لیگ بڑھ رہی ہے سرویز جو تھے وہ پیچھے سے آ رہی ہے آ رہی ہے اور پھر آپ نے دیکھا جو دوڑواگ شروع ہو گئی نون لی کا ٹکٹ لینے کے لئے تو اس سے بھی یہی اشارہ ہوا کہ شاید ہوا ان کی ہے ہوا جو ہے پی ٹی آئی کی اتنی نہیں ہے جتنی نون لی کی نماز صاحب کی وجہ سے تنے مرتا میں جان پڑے ہیں وہ ساری وجہ سے ایک assessment ہوئی کہ جی election کرا دیو کوئی اڈی وڈی گل نہیں ہے عمران خان will not sweep وہ پھر عمران خان کی عوام نے دکھا دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم نے تو آکے وڈ ڈالنا ہے اور وہ نے آکے جب وڈ ڈالا تو یہاں اڑ گئے سارے اور پھر رات و رات کچھ ہے لیکن اڑنے کے بعد بھی اڑن کھٹولے پہ آکے شباز شریف صاحب بھی بیٹھے اور پہلے سے یہ اندازت ہے کہ پی ڈی ایم ٹو بنے گی اور شباز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے اب جب بات ہو رہی ہے لیٹرز کی اور حکومت کی بھی ایک خبر یہ بھی ولوگرز پھیلا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی لیٹر ملا ہے نہیں میں غلط خبر میں نے کنفرم کی ہے کوئی خطوات نہیں ملا ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی کسی سیاستدان کو اس قسم کا خط نہیں ملا مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے آئی کورس میں ججز کو کوئی خطوات نہیں ملا سیاستدانوں کو ابھی تک کوئی خطوات نہیں ملا تو اس سے بھی جو ہماری تھیاری ہے نا پہلی کنسپریسی تھیاری بکوز ایکسیف پی ٹی آئی سارے سیاستدان تو کدھر ہیں آپ کو پتہ یہ کہاں بیٹھے میں تو ان کو کیا دمکی دین کی ضرورت ہے یہ بھی ہے سمجھ رہی دمکی دینی ہے تو پی ٹی آئی کو دیں مگر پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت اچھا لیکن یہ خط فیور پی ٹی آئی کے بیانی ہے کوئی کر رہے ہیں یہ خطوات جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے بیانی ہے کوئی فیور کر رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پریشر میں فیصلے کرتی ہے ہاں وہ اس حد تک مگر یہ جو خطوات ہیں یہ تو ڈرانے کے لئے ہیں نا وہ تو پہلے اسٹیبلش ہو گیا نا جب اچھے ججز نے بات کر دی وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں گئی اس کے بعد بھی جو وہاں ڈیویلپنٹس ہوئی وہ لگتا ہے اسی تاکہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں مگر آپ جو صورتی ہاں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی ہو رہی ہے کیا؟ آپ میرے اشاروں سے سمجھ ہی گئے ہوں گے آچھا تو اب اس کے بعد میں نے عمران خان صاحب کے کیسز کا پوچھا تھا کہ اسٹاواد ہائی کورٹ میں وہ ویسے ہی چلیں گے جیسے ماضی میں چلتے رہے ججز ٹیک اپ کریں گے اسی طرح سے ان کی اپیلیں ایت کے بعد میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے ایت کے بعد خان صاحب کو اور ریلیف ملے گی تین کیسز ہے نا اور تین او کیسز آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے اکوٹل ہو جائے گی اس میں اور وہ باہر آ جائیں گے؟ باہر نہیں آئیں گے میں نے یہ نہیں آپ سے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے دیکھئے آپ سمجھ جائیں کہ کیس میں اکوٹ ہوگے تو باہر آگے پھر اپیل ہو جاتی ہے اور وہ جائیں گے جی سٹے لے لیں گے اگنس ڈی اکوٹل سٹے مل جائے گی تاکہ وہ جیل میں ہی رہیں اور پھر سپریم کورٹ میں بیٹھیں گے تین چار مہینے تو وہاں لگ جائیں گے اچھا ڈریک کیا جائے گا آپ کا جو ہے نا آرگومنٹ کہ یہ اکوٹل ہوگے تو باہر آگے پریشر نہیں آئے گا کے پی سے ان کے اکوٹل کے لئے جیسے ہو رہی پریشر آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تحریک اگر چل گئی؟ اچھا بریک پر جانے سے پہلے اگر ہم شہباز شریف صاحب کے وزٹ کی بات کر لیں سعودی عرب کی وہ چھے سے آٹھ اپریل دورہ کر رہے ہیں ان کے صاحب زیادہ حمزہ شہباز بھی بایدوئے منظر عام پر آ چکے ہیں بلاول بھوٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہی ان کی بھی رونمائی ہو گئی اور وہ یہ اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کامنگ بیک تو شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ دیکھو صاحبی فیملی جاتی ہے اس طرح میاں نواز شریف صاحب نہیں جا رہے ہیں مگر میری خبر ہے کہ مریم نواز بھی جا رہے ہیں ابھی یہ خبر آئی نہیں ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ خاجہ عاصف وغیرہ تو جائے رہے ہیں اور انگزیب صاحب بھی جا رہے ہیں مگر مریم بھی پنجاب سے جا رہی ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے تو وزیر خزانہ کے جانے کا سبب کیا ہوئی اور؟ کہ اب جب یہ اس قسم کی ٹریپ آتی ہے تو پھر وہاں باتیں بھی ہوتی ہیں نیگوسییشنز بھی ہوتی ہیں ٹاکس بھی چلتی ہیں اور کیونکہ سعودی ریبیا کی اہمیت ہمارے لیے صرف ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ پیسے چاہیے ہیں میں سے اور انہوں نے وعدے بھی کی ہیں کہ اب ہم دینے کے لیے تیہار ہے تو کچھ انویسمنٹس ریکوڈک میں کرنے جا رہے ہیں ریکوڈک کے علاوہ بھی ایک وعدہ رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور بھی بڑی چیزیں ہیں تو وہ اس کیلئے پھر اورنگزیب صاحب کو لے جانا بڑا ضروری ہے ساتھ اس لئے فینسمنسٹر صاحب بہے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ عمرہ کرنا وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر سار سار یار وہ تو ایک دن میں ہو جاتا تو پھر باقی چار پانچ دن ایک دن میں تو اور بھی ہو سکتے ہیں دو تین عمرے ہو سکتے ہیں اس لئے تو میرا خیلہ باقی وہاں ملاقاتیں بھی ہیں with the Saudi royals or the Saudi concerned officials تو اس میں اورنگزیب صاحب will have to play a role there تو اسورنسز دینے نا ان کو کہ اب IMF آ رہی ہے World Bank بھی آ رہا ہے ADP بھی آ رہا ہے سارے آ رہے ہیں اب تو ہم نے ہو گیا وہ جو پہلے conditions آپ لوگوں نے لگائی تھی کہ بھی IMF آئے گا تو پھر ہم پیسے دیں گے کیونکہ that will show that you are stable and the world trusts you اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے تو پھر اب سعودی ریبیا کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اب پہلا IMF program پورا ہو گیا آخری شرانش مل گی اب ہم already negotiation کرنے جا رہے ہیں for the bigger program which is 6 billion تو اس کو ہم بڑھانے کی بھی کوش کریں گے پھر وہ پوچھیں گے کہ جی جو سعودی commitment تھی یا جو کوویٹی commitment تھی یا جو یو ای کی commitment تھی یا قطر کی تھی وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو we need some commitments from you now کہ کس stage پہ آپ وہ release کریں گے فنڈز توسری ایک بہت اہم بات ہے میرا خیال ہے یہ بھی ایجنڈے پہ بات ہوگی وہ جو کے بھی تک discussion نہیں ہوئی بات مجھے شک پڑھ رہا یہ ہوگی دیکھئے یہ جو Iranian embassy کے اوپر ایسرائیل نے attack کیا ہے ایران کی position یہ ہے کہ embassy جو ہوتی ہے it's a part of the territory of the state جہاں بھی ہو وہاں اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا it's an inviolable act ہوتا ہے that is considered to be the country itself اب اسرائیل نے جا کے ان کی embassy کے اوپر attack کر دیا that's an attack ایران says it's an attack on ایران اور یونائیٹیڈ نیشنز کو کہا کہ ہم مضمت تو کریں مضمت تو ہو یا نہ ہو ایران کے لیے problem بھی بن گیا اب retaliation کرنی ہونا ہے پھر retaliation جب کریں گے تو specter of war جو ہے وہ بڑھے گا وہ بڑھے گا already ایک اکرین کے اندر رشا نیٹو اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہاں دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں deep strikes ہو رہی ہیں acts of terrorism شروع ہو گئے ہیں that وہ theater heat up ہو رہا ہے کام نہیں ہو رہا heat up ہو رہا ہے incidents اور اگر یہاں ایران اور اسرائیل کا theater heat up ہو گیا سارا middle east heat up ہو جائے گا heat up تو اپنی جگہ مگر کیا ہوگا کہ oil کی supplies وہ disrupt ہو جائیں گے جب oil کی supplies disrupt ہو جائیں گے تو oil کی قیمت international market میں بڑھ جائے گی جب oil کی قیمت بڑھ جائے گی تو پاکستان کے لیے it'll be a disaster ہم نے already budgeting کی ہوئے وہ ایک oil کی price کی stability کی اوپر ہم نے کی ہوئے اگر oil کی price 20% 25% 30% بڑھ جاتی ہے تو یہ ساری جو ہماری calculations ہے budget کی یہ سب اڑ جائیں گے اور پھر یہ اس وقت ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ inflation گرنے لگی ہے interest rates گرنے لگے ہیں growth growth بڑھنے لگی ہے یہ ساری باتیں شروع ہوگی ہیں یہ سارا کے سارا project ہی اوڑ جائے گا اگر ایک oil کی قیمت internationally بڑھ جاتی ہے because of this tension پہلی tension Ukraine and Russia دوسری tension Iran and Israel Iran and Israel are very dangerous because that's where the whole region the oil comes from ابھی latest position یہ ہے کہ Dubai UA جو کہ ایک دن پہلے اس attack سے ایک دن پہلے وہ کٹھے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے اور ان کے ambassadors ایک دوسرے کے ساتھ اور جب یہ attack ہویا تو اوڑ یو ہی نے کہا ڈیپلومیٹک ڈیسکنیکٹ کرنے جا رہا سعودی ایبیہ بھی پیچھے آر گیا ترکی بھی پیچھے آر گیا تو اب یہ شباز شریف صاحب جا کے اس پہ بات کر سکتے نہیں اب جو آکے بتائیں گے یہ شباز صریف صاحب تو نہیں دے سکتے صحیح اور انگزیب صاحب دیں گے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ اس وقت جو معیشت کی بہالی ہے اور اور انگزیب صاحب کی کریڈیبیلٹی بڑی ہائی ہے یہ سیاستدار نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ آپ کو فیکچول پوزیشن جو ہے پاکستان کی ایکانومی کی اور وہ بتائیں گے چلیں دیکھتے ہیں کہ اپنے پہلے امتحان میں وہ کیمیاب ہو پاتے ہیں جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہے جن کا حوالہ سیٹی صاحب نے دیا وہ تو معیشت میں بہتری کے اشارے دے رہے ہیں لیکن کیا گراؤنڈ ریالیٹی بھی ایسے ہی ہے سپورٹ کرتی ان اشاریوں